ایک ڈرائیور جو مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتا ہے اور دوسرے دن مکہ شریف سے مدینہ شریف آتا ہے بس کا یہ روزانہ کا معمول ہے تو اس کے لئے عمرہ اور نماز کا کیا عقوم ہے یعنی نماز وہ پسر ادا کرے گا اور عمرہ ہر چکر میں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا جب کوئی ڈرائیور یا کوئی آدمی میخات سے بہار نکل جائے مدینہ شریف میخات کے بہار اور اس کا ارادہ اگر مکہ شریف آنے کا ہو بغیر احرام کے مکہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے نا اب اس کا ارادہ کچھ اور مثلا اس کا ارادہ جدہ آنے کا جدہ میخات کے اندر میخات کے اندر آ گیا اب آنے کے بعد مکہ جانا چاہتا اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو بغیر احرام کے مکہ جا سکتا اور اگر وہاں جدہ میں ہے اور عمرہ کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں اس کو جدہ ہی سے احرام باننا ہوگا میخات جانے کی ضرورت نہیں جدہ سے احرام بان کر مکہ جائے اور مکہ جانے کے بعد احرام بان دے یہ یہاں سے احرام بان کر مکہ جائے فرض کیجئے کوئی آدمی نے غلطی کی اسے عمرہ کرنا تھا اور جدہ سے مکہ چلا گیا اور وہاں سے احرام بان کر عمرہ کرے ہمارے امام آزم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے نزدی اس پر دم واجب ہو جائے گا اب کیا کرے وہ وہاں سے حرم کے باہر جائے جس کو تنعین کہتے ہیں ام المومینین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمرہ قضا ہو گیا انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تا دی شریف میں حضور نے ان کو تنعین پھیجا فرما وہاں سے احرام بان کر کیا ہو جس کو مزید عائشہ کہتے ہیں اس کے علاقے کا نام تنعین ہے وہاں سے ام المومینین حضرت عائشہ صدیقہ احرام بان کر آئیں اس لئے وہاں ایک مزید ترکیوں کے زمانے میں قائم ہو گئی جس کو مزید عائشہ کہا جاتا اگر وہاں جا کر دوبارہ پھر احرام بان کے آ جائے اب اس پہ دم ساتھیت ہو جائے گا لیکن روز کا کوئی معمول ہو کہ وہ میقات سے باہر جائے پر سواریوں کو لے کب مکہ مکرمہ میں آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کو نکالنا چاہیے میرے نزدیک اس کا حل کیا ہے کہ دو بس اسطاب ہوں یہ اگر وہاں سے آئے تو حرم شریف میں نہیں آئے حرم شریف کے باہر کوئی موقف ہو کوئی بس ادہ ہو وہ وہاں اتار دیں اور وہاں اتارنے کے بعد جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ درائیور اس کو لے کر مکہ آ جائے یوں اس کو گناہ سے بچائے جا سکتا مدینہ شریف میں کانے تو مدینہ شریف جب آ جائے تو موقیم ہو گیا جب نکلے گا مدینہ شریف پر سطر پر تو چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا سطر نائنٹی ٹو کلومیٹر بنتا ستاون میل سرسوا ستاون میل قرآن میل جو سترہ سو دس کا ہوتا ہے اور اس کو اگر کنورٹ کریں تو نائنٹی ٹو کلومیٹر بنتا کتنا ارادہ گر ہو جائے اور مدینہ شریف کے مضافات سے باہر نکل گیا اب اس کا سفر شروع ہو گیا تو وہ قصر پڑے اور جب مدینہ شریف پہنچے جہاں اس کا مکان ہے اب یہ مقیم ہو گئے چاہے ایک ہی دن کے لئے آئے